ہیلو فرمز بلکم بیکٹو میچ چینل کیسی ہیں آپ لوگ آئی خوب کہ آپ سو بہت اچھی ہوئیں گے دوستو دوستو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ سردیوں میں آپ اپنے ہاتھ پیرو کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے چہرے کی تو ہمیشہ کیئر کرتے ہو لیکن سردیوں میں کیا ہے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ مطلب فٹی فٹی ہو جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں رکھا پن بہت آتا ہے لیکن ہاں چہرے پر تو سب کچھ لگاتے رہتے ہیں فیس سکرب فیس پیک لیکن ہاں ہمیں اپنے ہاتھوں اور پیرو کی بھی کیئر کرنی چاہیے اور آج کل کے لائف میں کسی کے پاس اتنا سمیہ تو ہے نہیں کہ وہ اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پیرے کو ابھی دھیان دے زیادہ تر کام کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ پیر کی ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہاتھ اور پیروں کو ہماری دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو چلیے تو اسی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا مطلب اپنے پیروں کی کس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں اور جو میں پیروں کے لئے بتا رہی ہوں وہ ہی آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سمیہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے آپ کو ہفتے میں کم سے کم ایک بار تو یہ اپنے روٹین میں شامل کرنا ہی ہوگا کہ آپ ایک پتیلے میں کم سے کم ایک جگ پانی لے کے اس کو تھوڑا سا گرم کرنے زیادہ کھولانا بھی نہیں ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ جس سے کی آپ کی جو پیر ہیں اس میں اچھے سے مطلب ڈوب جائیں زیادہ جلے بھی نہ آپ کے پیر اور اس میں آپ کم سے کم ایک چمچ نمک اور نمک کے ساتھ میں آپ آدھا نمبو کا رس ڈال دیجئے گا اور کوئی اگر شیمپو ہے تو اس سے آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسے آپ ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا کرنا ہے آپ کو اپنے پیروں کی سکھائی کرنی ہے کم سے کم دس منٹ تک تو آپ کو اپنے پیروں کی سکھائی کرنی ہی کرنی ہے اور دس منٹ کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی لوفا ہے یا پھر کوئی مطلب جو پیروں کے لیے سٹون آتا ہے رگڑنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر کے جو بھی مطلب اس میں گندگی اور مہل ہوتا ہے اس کو رگڑ سکتے ہیں اس سے کیا ہے آپ کے جو پیروں پہ جتنی بھی گندگی جمع ہے وہ سب نکل جائے گی کیونکہ آپ نے دس منٹ تک پیروں کو گرم پانی میں رکھا ہے اس سے کیا ہوتی ہے آپ کی جو سکن ہے وہ تھوڑی سی مطلب جو سکن پر جو میل وغیرہ ہے وہ تھوڑا سا مطلب پھول جاتا ہے جس سے کی بہت ہی آسانی سے وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کی اپنے پیروں کو اچھی سے پوش لینا ہے پھر اس کے بعد آپ اگر کچھ مطلب سکرب وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں اس سکرب میں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو آپ چاول کا آٹا لے لیجئے نہیں تو آپ کافی پوڈر لے لیجئے کافی پوڈر میں آپ کو اس سمیں سردیاں ہیں تو اس سمیں کافی پوڈر میں آپ شہد ملائیے اور دو تین نیبو کی جو ڈرابس ہیں وہ ڈال دیجئے اور اس سے آپ اپنے پیروں پر اچھی سے سکرب کر سکتے ہیں اس سکرب کم سے کم آپ کو دو سے تین منٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہلکی گنگنے پانی سے آپ اپنے جو پیر ہیں اس کو اچھے سے واش کر لیجئے گا اور پیروں کو پھر اچھے سے سکھا کر مطلب واش کرنے کے بعد اچھے سے ٹاول سے اچھے سے پوش لینا ہے آپ کو اپنے پیروں کو اور اس کے بعد جو بھی آپ موسٹرائزر کریم اپلائے کرتے ہیں آپ اچھے سے بھر بھر کے لگائیے کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اپنے پیروں پر کتنی ساری موسٹرائزر کریم لگا رہی ہوں اس سمیں کیا ہے کہ ابھی میں بھی اپنے پیروں کو مطلب اتنا دھیان نہیں دے پائی ہوں کیونکہ ابھی تھوڑا شادی بگر ہے تھوڑا جانا ادھر جانا تو میں اتنا دھیان نہیں دے پائی ہوں اپنے پیروں پر میرے بھی جو پیر وہ ہلکے ہلکے سے فٹ رہی ہیں تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاں بھئی ہے سردی آگئی ہے اپنے پیروں کو بھی اچھے دھیان دینا ہے جس طرح سے اپنے فیس کو دیتے ہیں دھیان تو ابھی میں نے دیکھی گنگنے پانے سے ساف کر کے اور اس کو سکرب بھی کیا ہے لیکن وہ میں ویڈیو میں نہیں دکھایا کیونکہ ویڈیو بہت لائمتی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو میں نے موسٹرائزر کریم اپلائی کی ہے جو میں ہمیشہ لگاتی اپنے ہاتھوں پہ بھی لگاتی ہوں اور اپنے پیروں پہ بھی لگاتی ہوں اور میں نے بہت بھر بھر کے لگائی جس سے کی جو میرے پیرو کی جو سکن ہے وہ ایک دم سوفٹر مولائم رہے اور اس کو آپ ویڈیو میں ایک بار کیجئے دیکھیں آپ کے پیر ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے جتنی بھی فٹی ایڈیاں ہیں کچھ بھی یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اگر آپ سوکس تو ویسے ابھی اتنا ٹھنڈا موسم نہیں ہے لیکن اگر آپ رات کو تھوڑا سا موسٹیرائزر کریم لگا سوکس پہن کے سوئیں گے تو یقین مانیے آپ کی جو اسکن ہے صبح جب اٹھو گے اور سوکس ہٹاؤ گے تو اتنی سوفٹ اور ملائم نظر آئے گی کہ کچھ پوچھی ہیمت اور اگر آپ سکرپ اگرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جیسے صرف پانی میں دھوو کر لیجیے سکرپ نہیں کرنا کوئی بات نہیں پانی میں دھو کر رکھا ہے اس کے بعد جتنا بھی مہل ہے وہ پھول گیا ہے اس کے بعد آپ کو سٹون سے رگڑ لینا ہے اور اگر اس سے نہیں رگڑ چاہتے کوئی بھی پرانا ٹوٹ برس ہوگا آپ اس سے بھی اپنے پیروں کو رگڑ سکتے ہیں دو سے تین منٹ رگڑ گئے ساری گندگی اگر جائے گی اس کے بعد آپ موسٹیرائزر کریم لگانے ہی لگانے ہے کیونکہ اگر ہممیٹ کریم بتاؤں گی پیروں کے لیے اور ویسی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھئے گا ویڈیو اور میں نے بنائی ہوئی ہے پیروں کے لیے ہے آپ کم سے کم ہفتے میں دو بار لگائیں گے پیر ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ میں بھی وہ ہی یوز کرتی ہوں میں سردیوں کے لئے دھیر ساری بنا کے رگ لیتی ہوں کھالی کنٹینر پڑے ہوتے ہماری کریم کے کسی بھی چیز کے اس میں بھر کے رکھ لیتی ہوں اور پوری سردی میں وہ موسٹرائزر کریم جو بھی موسٹرائزر کریم دونوں چیزیں میں رکھتی دن موسٹرائزر کریم رات کو میں کیا کرتی ہوں وہ ہی لگا کر سوتی جو میں گھر کریم بنائی ہوئی اس کے باز سوکس پہنتی ہوں اور مورننگ میں اٹھ کر دیکھو تو بس پیر ایک دم مولائم terror آج پیر کیجئے اور ہماری چینل پہل پہل کچھ کچھ زی پیر مطلب اسے بھی پریس کر دیجئے گا تو یہ تو تھی آپ لوگوں کے لیے ایک پیروں کی مطلب میں نے بتائی کس طرح سے سردیوں میں آپ اپنے پیروں کو کیر کر سکتے ہیں تو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز بتائیے گا ضرور کمنٹس میں جلے آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی تینکیو اپنا خیال رکھیے گا سبی لوگ اور تینکیو